اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر تفسیر کلاس کے بعد اس نئی سیریز کے ساتھ روح کا سفر یہاں پر جمع ہوئے جیسا کہ تفسیر کے لیکچرز کے اندر یہ چیز واضح کر دی گئی تھی کہ علم دو طرح کے ہیں ایک علم ظاہر ہے جبکہ دوسرا علم باطن ہے جو کہ باطن کا سفر ہے اور دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں لہٰذا یہ سپیشل رمضان ٹرانسمیشن اسی مقصد کے لیے اس کا آغاز کیا گیا ہے اس کا بقاعدہ آغاز تو کل ہی ہو چکا تھا لیکن ایک حادثے کی وجہ سے ایکسیڈنٹلی یوٹیوب سے وہ ویڈیو کل والی جو سٹریمنگ تھی اس کی ڈیلیٹ ہو گئی تو اس کی وجہ سے آج جو اپیسوڈ ہوگی اس میں کچھ پوائنٹس کل کے بھی رپیٹ کیا جائیں گے انشاءاللہ اسی لیے اس کو اپیسوڈ ون اور ٹو کا نام دیا گیا ہے تو کل ہم چند چیزوں کا مطالعہ کر رہے تھے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جس میں ہم نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی مسنوی کا سہارا لیا جیسا کہ میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ جو مسنوی رومی ہے پورے ویسٹرن ورڈ میں اس کو پڑھایا جاتا ہے وہ وہاں کے سلیبس میں بھی شامل ہے لیکن اس کو وہ الگ انداز سے لیتے ہیں ان کا پوائنٹ اپ یو اور ہے تو اگر روح کے سفر کی بات کی جائے اور رومی کی بات نہ آئے تو یہ نامکمل سی بات ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس سیریز میں ان ہستیوں کا بھی سہارا لیں گے کہ جنہوں نے یہ باطن کا سفر تیہ کیا اور اس کی حقائق ہم تک پہنچائے کہ روح کہاں سے چلی تھی عالمِ ارواح سے جو روحوں کا عالم تھا اور اس دنیا میں کس طرح آئی اور پھر اس دنیا کے بعد کون سا عالمِ برزخ ہے وہاں کیا ہے ہمارا اصل وطن کون سا تھا ہم نے جانا کہاں ہے ہماری منزل کیا ہے کسی کو یاد آ گیا اپنا گھر کسی کو نہ آیا تو اس سارے سفر کو اور واپس پلٹنے کو اپنے اصلی وطن تک ہم نے اس سیریز کے اندر یہ چیزیں سمجھنی ہیں اور انشاءاللہ وہ پریکٹیکل میتھڈز ہم نے دیکھنے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے اصل گھر اصلی وطن تک اس دنیا میں رہتے ہوئے ریکنیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے ایک اکاؤنٹ ہو گوگل کا جی میل کا یا کوئی بھی آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو میرا چونکہ ارادہ یہی ہے میری کوشش ہے کہ یہ جو کمپلیکس ٹرمنالوجیز ہیں کچھ حقائق کافی مشکل ہیں دقیق لیکن ان کو میں آسان زبان میں جس کو آج کے دور کا نوجوان بہت خوبی آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اس میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو جیسے ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ہم نے اس پہ ایک پاسورڈ سیٹ کیا ہوتا ہے یا وای فائ ہے اس کا ایک پاسورڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اور جب ہم وہ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو ایک مکمل جہان ہمارے سامنے کھول کے آجاتا ہے اور اگر کسی کو پاسورڈ بھول جائے تو پھر ایک آپشن نیچے دی جاتی ہے فارگوٹ یور پاسورڈ ری سیٹ کرنے کی ایک آپشن دی جاتی ہے تو بلکل اسی طرح جب ہم اس دنیا میں آئے کا جو اہد کر کے آئے تو جب ہم اپنے اصلی وطن کو بھولے تو ہمارے لیے ری سیٹ کی بھی کچھ آپشنز رکھی گئی ہیں ہم نے پاسورڈ تو بلا دیا ہے بعض کو یاد رہا بعض نے بلا دیا لیکن جنہوں نے بلا دیا ان کے لیے ری سیٹ کی بیک اپ کی آپشنز موجود ہیں جیسے ری سیٹ کرتے ہوئے ہم سے کچھ کوئیسٹننگ کی جاتی ہے آپ کی برث ڈے کیا ہے آپ کی ای میل کیا ہے تو وہ کوئیسٹننگ کرنے کے بعد اس سکریننگ کے بعد ہمیں وہ آپشن دی جاتی ہے کہ ہم اپنا نیا پاسورڈ سلیکٹ کر سکیں تو بلکل اسی طرح جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں جب ہم عالمِ ارواح میں تھے روحوں کی دنیا جب وہاں پہ انسان موجود تھا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب وہ قابلِ ذکر نہ تھا تو عالمِ ارواح میں اللہ نے پوچھا علستو بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں تو تمام ارواح نے یق زبانوں کے کہا تصدیق کی اس بات کی کہ یقیناً آپ ہی ہمارے رب ہیں تو اس وقت ہم اللہ کی حضوری میں قرب میں موجود تھے اس محبت میں سرشار تھی ہماری ارواح کسی اور شیع کی طلب ہی نہ تھی لیکن پھر انسان دنیا میں آ گیا تو اس میں سے بعض نے یاد رکھا اس دور کو اور بعض نے بلا دیا تو جنہوں نے بلا دیا ان کے لئے فرمایا سورہ ابراہیم میں آیت نمبر پانچ میں اور یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دن اور یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دن کون سے دن وہ جب ہم اللہ کے پاس تھے اور بے شک وہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے جب اللہ کے قرب میں تھے اس کے انواروں تجلیات کا نظارہ کر رہے تھے وہ دن یاد کرو اور اپنے بیجے جانے کا مقصد یاد کرو اور اپنے اصلی گھر کو یاد کرو کہ تم کہاں سے آئے ہو کہاں جانا ہے تم یہاں پہ ہمیشہ کے لئے نہیں آئے یہ تو ایک عارضی گھر ہے تو پھر جن کو یاد آیا کل بھی میں نے یہ شعر پڑے تھے میں دوبارہ ان کو رپیٹ کرتا ہوں کہ بلشار احمد اللہ علیہ نے فرمایا کن فایا کون جد رب فرمایا اسیوی اوتھے ہاں سے کہ جب رب نے فرمایا کن فایا کون ہم بھی ادھری تھے قال بلا ساکنی سنیا کوئی گنگے ڈورے نہ سے اصل مکان لا مکان سی ساڑھا انسان کا اصل مکان لا مکان ہے اے طائر اللہوتی اقبال نے بھی فرمایا نا اے طائر اللہوتی عالم اللہوت میں رہنے والا انسان کی اصل انسان کا مکان وہ طائر وہ جہان ہے جہاں سے وہ چلتا ہوا آیا ہے عالم اللہوت سے جبروت جبروت سے ملکوت ملکوت سے ناسوت اس عالم اصباب میں آ گیا چار سٹیپس کے اندر تو یہاں آکے نفس کی لذتوں میں ہوایشوں میں ہجابات میں گم ہو گیا لیکن بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں اصل مکان لا مکان سی ساڑھا یہ اصل مکان ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں یہ مسافرہانہ ہے اصابان بطا وچھپا سے ہم اس جسم کے بط میں پھنس کے رہ گئے نفس پلیت پلیت چاکیتا کوئی اصل پلیت نا سے اصل میں تو ایسے نہیں تھے ہماری اصل کچھ اور ہے آدم لئے اسلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے اسی لئے اقبال فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ یہ جو انسان اللہ نے بنایا ہے یہ اشرف جتنی بھی کائنات میں محلوقات ہیں یہ ان سب سے اشرف ہے This is the reason that Rumi says You are not a drop in an ocean Rather you are an entire ocean in a single drop تم ایک کترے نہیں ہو سمندر کے اندر بلکہ پورا سمندر ہو ایک کترے کے اندر تمہارے اندر پورا جہان بستا ہے جیسے عزت علی کرم اللہ واجور کریم نے فرمایا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے اندر بھی موجود ہے حرش ہے یہ کل کائنات عالمِ قبیر ہے بڑا جہان اور انسان عالمِ صغیر ہے جو کچھ کائنات میں ہے وہ انسان میں بھی موجود ہے انسان بہت بڑا شہدار ہے تو کل میں نے یہاں سے آغاز کیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے آج میں صرف اس کا ترجمہ پڑھوں گا مسنوی شریف میں لکھا کہ اس حقیقت کو دل کے کان سے سنوی کون سی حقیقت یہ جو حقیقت بیان ہونے جا رہی ہے حقیقت تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہے جسے رب چاہے حقیقت تک پہنچا دیتا ہے لیکن حقیقت تک پہنچنے کے لیے پہلے شریعت ہے پھر طریقت ہے اور پھر حقیقت ہے شریعت پہ پابند ہونے کے بغیر کوئی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا طریقت کا مسافر بنے بغیر بھی کوئی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا اور پھر جو حقیقت کو پا لیتا ہے اسے پھر معرفتِ الہی نصیب ہو جاتی ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور نفس کی پہچان کا سب سے بہترین موقع یہ مہینہ ہے رمضان المبارک کیونکہ شیطان تو قید ہے اب جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا نفس ہی ہے اب جو بھی برائی جو بھی معاملہ خرابی آپ اپنے اندر پائیں تو سمجھ جائیں یہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے تو فرمایا اس حقیقت کو دل کے کان سے سن تا کہ تُو پانی اور مٹی سے بالکل نکل آئے یعنی کہ جو اس کا ذکر اس سے قبل بھی ہوا کہ انسان اناثرِ اربا سے مل کے بنا ہے چار اناثر آگ، ہوا، پانی، مٹی ان کی بھی ایک مکمل تفصیل ہے اس کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے لیکن فرمایا کہ اس پانی اور مٹی کے تذکرے سے بھی آگے کچھ اور بھی ہے اور فرمایا اگر سمجھ رکھتے ہو تو روح کو راستہ دو یہ جو پانی اور مٹی مل کے تمہارا جسم بنائیں اس کے اندر سے روح کو بھی راستہ دو کہ وہ اپنی پرواز کر سکے روح کو اپنے جسم میں قید نہ کرو روح کس طرح قید ہوتی ہے جب وہ کمزور پڑ جاتی ہے جب ہوا اشارتِ نفسانیہ غالب آنا شروع ہو جاتی ہے جسم طاقتور ہونے لگتا ہے روح کمزور ہونے لگتی ہے لیکن روزہ رکھنے سے روزہ حضرت خانجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ آدھی طریقت ہے روزہ رکھنے سے جسم کمزور ہوتا ہے روح طاقتور ہوتی ہے تو فرمایا اگر سمجھ رکھتے ہو تو اشارہ دیا تو روح کو رستہ دو روح کو پرواز کرنے دو روح کو خوراک دو اس کی خوراک کا بندوبست کرو جو کوئی ذکر فکر ہے جو کہ مراقبہ ہے جو کہ صحبتِ صلحہ ہے اس کے بعد شوق سے راستہ پر چلو اس کے بعد شوق کو اپنا رہبر بنا لو پہلے روح کو رستہ دو اور اس کے بعد شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ اس رستے پر چلو تو ہم نے وہ جو قید ہو چکی ہے روح اس کا رستہ تلاش کرنا ہے اور رستہ کس طرح ہمیں پتا چلے گا کہ مارا اصل وطن جسے ہم بھول چکے ہیں ہم کہاں سے آئے تھے اور اس جہاں میں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا کیا مقصد ہے اور ہم نے لوٹنا کدھر ہے ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ رہی ہے ہر شہ تو اگر یہ معلوم نہ ہو رہا ہو کہ ہمارا رستہ کیا ہے کہاں ہم نے جانا ہے تو اس کے بارے میں حکم ہوا کہ اور اہلِ ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہیں اگر ہمیں اپنے آنے کا رستہ پتا چال جائے کہ کس رستے سے ہم اور کس طریقے سے ہم آئے ہیں اس دنیا میں تو واپسی ممکن ہے واپس جانے کا ریکنیکٹ ہونے کا دوبارہ وہی پاسورڈ لگانے کا رستہ ہمیں مل جائے گا ایک چیز کس انداز سے کس وے میں ہم تک پہنچی ہے اگر وہ رستہ ہمیں پتا چال جائے تو پھر اس کے اوریجن تک جانا ہمارے لئے آسان ہوتا ہے تو یہاں پہ جو مسنوی معنوی میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس کا آغاز کرتے ہیں ان اشعار کے ساتھ بانسری سے سن کیا بیان کرتی ہے اپنی جدائیوں کی شکایت کرتی ہے اب یہ بانسری کو یہاں پہ آپ نے ایک مثال کے لیے کوٹ کیا ایک بات سمجھانے کے لیے کہ جس طرح بانسری بانس سے جدا ہوئی اسے کاتا گیا ترتیب دی گئی اس کو اپنی اصل سے جدا کیا گیا تو اب جب اس کے اندر کوئی بھی ہونکتا ہے اس میں سے جو آواز نکلتی ہے وہ جدائیوں کا درد ہے وہ اپنی جدائی کا حال بیان کرتی ہے کس طرح فرمایا کہ جب سے مجھے ہنسلی سے کاتا ہے میرے نالا سے مرد و عورت سب روتے ہیں کہ جب سے اسے اس کی اصل سے جدا کیا گیا ہے اب جب جب وہ روتی ہے اس کی آواز سن کے ہر کوئی روتا ہے ہر کوئی اداس ہو جاتا ہے کچھ اس کے درد کو دیکھتے ہوئے اور کچھ اپنا درد یاد کر کے ہر کوئی وہ فرمایا سلطان باہر رحمت اللہ علیہ نے کہ درد اندر دا اندر ساڑے تو کہا میرے رونے کی وجہ سے ہر مرد و عورت سب روتے ہیں اور سینہ خواہم شرحہ شرحہ از فراک تاب گوئیم شرحہ درد اشتیار میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی سے پارا پارا ہوں تا کہ میں عشق کے درد کی تفصیل سناؤں اب مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہاں ایک مثال دے کے یہ بھی بات سمجھاتے ہیں کہ جب ایک جلتی ہوئی لکڑی دوسری جلتی ہوئی لکڑی کے قریب کرتے ہیں تو آگ اور زیادہ بڑک اٹھتی ہے آگ بڑھ جاتی ہے بالکل اسی طرح جب ایک روح طاقتور اللہ کے قرب والی اللہ کی محبت میں سرشار دوسری روح کے قریب آتی ہے اس سے بات کرتی ہے تو ان کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ان کی تڑپ میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے وہ دونوں مل بیٹھ کے اپنے اصلی گھر کو یاد کرتی ہیں بالکل ایسے ہی جیسے ایک عورت کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے اصل گھر کو جہاں سے وہ چلی تھی جہاں اس نے بچپن گزارا اس نے زندگی گزاری اس کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں جاتی ہے جو اس کا سسرال ہے اب جہاں اس نے پوری زندگی گزار دی تھی بچپن گزار دیا تھا وہ اس کا گھر تھا اس کے والدین کا تو ایک عرصے کے بعد جب وہ اپنی کسی بہن سے ملاقات کرتی ہے یا اپنے کسی محلے میں کسی دوست سے ملاقات کرتی ہے تو وہ رو پڑتی ہے کیوں رو پڑتی ہے؟ اپنے اس اصل گھر کو اپنے والدین کے اس گھر کو یاد کر کے کہ میں وہاں سے آئی تھی وہاں میری پدائش ہوئی تھی تو بلکل اسی طرح وہ دو روحیں جب آپس میں ملتی ہیں تو اپنے اصل وطن کو یاد کر کے روتی ہیں ان کے اندر محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بڑھک اٹھتی ہے تو اس پہ آپ فرما رہے ہیں کہ اسی بانسری کے بارے میں میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی سے پارا پارا ہو کیونکہ مجھے وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو جدائی جس نے جدائی صحیح ہو یا جسے اپنے رب سے جو جدائی ہوئی ہے دنیا میں آکے وہ یاد آگئی ہو وہ تڑپ اٹھے اللہ کی محبت میں تاکہ میں اسے عشق کے درد کی تفصیل سناؤں دل کردائے سونیاں ہر ویلے تے نکول بٹھاگے تک دا روا درد سناندہ روا امیاء محمد بحشر احمد اللہ علیہ بھی یہاں پہ فرماتے ہیں نا کہ اس شیر کا محفوم میرے اچانک ذہن سے نکل گیا ہے اس کا محفوم یہ ہی ہے کہ اگر مجھے کوئی درد والا ملے تو میں اس کے سامنے زاروں کتار رہوں تاکہ وہ میرے درد کو سمجھے تو یہ جو روحوں کا سفر ہے یہ روح کا سفر ہے اس کو پہچان لے کے لیے اس کو جاننے کے لیے ہمیں ان روحوں کی تلاش ضروری ہے کہ جو اس سفر سے واقف ہیں جو اس سفر کو بولے نہیں ہیں وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم کدھر سے آئے تھے اپنا مقصد پہچانو تم یہاں پہ تو مسافر ہو جیسے آقا علیہ السلام مبارک نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا کہ دنیا ایک دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں پھر اس سے آگے فرمایا کہ مولانا حلوم رحمت اللہ علیہ نے ہر کوئی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے سبحان اللہ جو کوئی بھی اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے وہ پھر اپنے وصل کا زمانہ کہ جب ملاقات ہوتی تھی جب دیدار ہوتا تھا جب قربِ الٰہی میں تھے وہ زمانہ تلاش کرتا ہے دونتا ہے تڑپتا ہے اس کی روح اندر سے تڑپتی ہے اداس ہو جاتی ہے کہ مجھے کوئی ملے ایسا کہ جو میرے درد کو سمجھے اور اپنے وصل کا زمانہ تلاش کرتا ہے کہ تب میں اللہ کے قرب و حضوری میں اور اللہ کے انوار و تجلیات کے مشاہدے میں تھا تو ہم نے اس سفر کو سمجھنا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اب میں نے کہا لیک یہاں یہ بھی مثال پیش کی تھی کہ جب کوئی چیز بھول جائے تو آقا علیہ السلام مبارک نے فرمایا کہ مجھ پہ درود پڑو تمہیں یاد آ جائے گا اور در حقیقت بھولنا کیا ہے کریم آقا علیہ السلام مبارک نے فرمایا کہ تمہارے دل پہ ایک بادل سا چھا جاتا ہے جس کے سبب تم بھول جاتے ہو اور جب تم مجھ پہ درود پڑتے ہو تو وہ بادل دور ہو جاتا ہے یہ دندلا جاتی ہے اور یہ دنیا بھی دندلی ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت بہت کم لوگ سمجھے ہیں اور جو حقیقت جان گیا ہے اسے وہ زمانہ یاد آ گیا ہے اپنے وصل کا وہ پھر روتا ہی روتا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وصل کا زمانہ تلاش کرنے کی اور وہ جو رستہ ہم بھول چکے ہیں اس رستے کو پہچاننے کا ایک طریقہ درود سے بھی گزر کے ہوتا ہے لیکن وہ درود ایسا پڑا ہو جو آقا علیہ السلام مبارک کی محبت میں مہب ہو کے عدب کے ساتھ پڑا جائے پھر وہاں سے جو رحمتیں آئیں وہ دل سے ان بادلوں کو دور کریں اور دل مصفہ ہو جائے شیشہ بن جائے ساف ہو جائے اور اسی دل میں پھر وہ رستہ میں نظر آنے لگ جائے اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ اہلِ ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے کیوں کیونکہ حدیثِ باق میں ہے کہ جب ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے اور دل کی صفائی کا آلہ ہے ذکرِ اللہ جب کوئی بندہ ذکر کرتا ہے کسرت کے ساتھ تو اس کا دل صاف ہونے لگ جاتا ہے شفاف ہونے لگ جاتا ہے شیشہ کی مانت ہے پھر اسے وہ بولی ہوئی چیزیں یاد آنے لگ جاتی ہے اسے اپنا اصل وطن یاد آنے لگ جاتا ہے کہ وہ کہاں سے چلا تھا اور اس نے جانا کہاں ہے اسے اپنی منزل نظر آنے لگ جاتی ہے تو ایک رستہ تو یہ ہے ذکر کا اور اہلِ ذکر سے پوچھنے کا اور آقا علیہ السلام مبارک نے یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا ایک سٹیپ تو جنت تک پہنچتا ہے آدم علیہ السلام بھی جنت سے ہی تشریف لائے تھے دنیا میں تو جنت تک نہیں پہنچے تو اپنے مال کے حقیقی تک کیس طرح پہنچیں وہ وصل و قرب دوبارہ سے کیسے ملے گا تو روح بڑی خوش تھی جب اس قرب میں تھی جب اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت فرماتا تھا اس پہ اپنی تجلیات فرماتا تھا تو روح بڑی خوش تھی لیکن پھر اسے حکم ہوا جسم میں داخل ہونے کا تو پہلے تو وہ داخل ہی نہیں ہو رہی تھی لیکن جب داخل ہو گئی ہے اب نفس کے غلبے کی وجہ سے اب نکلنا اپسند نہیں کرتی لیکن وہ داخلے کا ایک سٹیپ نہیں ہے وہ مختلف سٹیپس کے اندر انسان کی تحلیق ہوتی ہے ہم نے اسی تحلیق کو سمجھنا ہے اور روح کے انہی رازوں کو سمجھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا اور ہم سب پہ اپنی تجلی اپنی رحمت فرمائی اور اس کے بعد وہ دنیا میں آتی ہے اور دنیا کے بعد پھر آگے برزخ ہے عالمِ برزخ جسے کہتے ہیں جہاں ہم نے موت کے بعد جانا ہے اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو حدیث پاک کے مطابق موتو قبل انتا موتو مرنے سے پہلے مر جاؤ وہ پہلے ہی اپنے نفس کا تذکیہ کر لیتے ہیں اور مرنے سے پہلے مار جانے سے مراد یہ ہی ہے اپنی ہواہشات کو مٹا دینا ہواہشاتِ نفسانی ختم کر دینا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیا پیدا فرمایا تو حدیثِ قدسی ہے میں نے سب سے پہلے اپنی ذات کے نور سے اس میں ذات اللہ کے نور سے نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے پھر فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے حدیثِ پاک میں ہے میری روح کو پیدا فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا پھر قلم کو پیدا فرمایا پھر عقل کو پیدا فرمایا ہر شئے کائنات میں جو تخلیق ہوئی پیدا ہوئی انبیاء کی ارواح مومنین کی ارواح ہر چیز وہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ پیدا ہوئی سورہِ مائدہ کے اندر آیت نمبر پندرہ میں ہے بے شک تشریف لائے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والے تو اللہ تبارک وآلہ نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام مبارک کے نور کو پیدا فرمایا جب کائنات میں اور کوئی شیئے نہیں تھے اور اس وقت اللہ تبارک وآلہ نے فرمایا یاسین یہ سورہ یاسین جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس وقت سے ہے سورہ یاسین شریف اللہ تبارک وآلہ کا کلام بنی پھر اس کے بعد لوگ کلم کرسی اور تمام ارواح اس نور سے پیدا ہوئیں آقا علیہ السلام مبارک پھر اللہ تبارک وآلہ نے فرشتوں کو بھی اسی سے پیدا کیا ملائکہ کو اسی سے پیدا کیا جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عمر تو نہیں جانتا البتہ محفوم ہے حدیث پاک کہ البتہ میں نے اپنی زندگی میں پوری زندگی میں ایک ستارہ چمکتے ہوئے دیکھا کم و بیش بہتر ہزار مرتبہ جو کہ ہر ستر ہزار سال بعد چمکتا تھا آقا علیہ السلام مبارک نے فرمایا وہ ستارہ من نجم وہ ستارہ میں ہی ہوں تو سب سے پہلے جو کائنات میں جو وجود تھا وہ آقا علیہ السلام مبارک کا تھا جس وقت کچھ بھی نہ تھا اسی لئے فرمایا نا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں کائنات ہی نہ بناتا اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرمانا ہوتا ہے یہ کائنات ساری بنی ہی آقا علیہ السلام مبارک کے لئے ہر شہر تو اس کے بعد باقی ملائکہ باقی محلوقات یہ بعد میں وجود میں آئیے تمام فرشتے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں آقا علیہ السلام مبارک فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام وہ روح اور جسم کے درمیان تھے ابھی وہ پراسس میں تھے آقا علیہ السلام مبارک کی تو نبوت اس وقت بھی تھی کتنے عظیم نبی کمال نبی مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے امی اللہ جن کی شان سوائے رب زلجلال کے کوئی نہیں جانتا جن کی حقیقت کوئی نہیں جانتا آج ہر کوئی اس دوڑ میں لگا ہوا ہے نبی کی شان کو مواز اللہ وہ مختلف انداز سے پیرامیٹر سے میئرمنٹس کر رہے ہیں اتنی ہے یا اتنی ہے ان کا مقام وراؤ الورا ان کی اصل حقیقت سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا انہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بزاتے خود ستر ہزار پردوں میں نوری پردوں میں ملبوس فرما کے دنیا میں مابوس فرمایا ہے بیجا ہے ستر ہزار پردوں میں اسی لئے تو فرمایا نا کہ ایس صحابہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہے تمہاری دنیا سے یہ نہیں کہا مجھے اس دنیا سے مجھے تمہاری دنیا سے اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تمہارے شہر سے یہ چیز پسند ہے تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہود اس شہر کا نہیں ہوں لیکن مجھے تمہارے شہر سے یہ چیزیں پسند ہے تو وہ تو صرف اس جہان کے اندر ہدایت دینے آئے ہیں پیغام دینے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا حقیقی جبکہ وہ رحمت للعالمین ہے تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے تو اس کے بعد پھر آگے پروسس چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق پھر کیسے ہوئی ہے سب سے پہلے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی آقا علیہ السلام مبارک کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اپنے اسمِ ذات کے نور سے اس کے بعد پھر انسان کا مرحلہ شروع ہوتا ہے سٹیپس ہیں مختلف جہانوں کے اندر اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قلب کو الگ رکھا نور کو روح کو الگ رکھا اقل کو الگ مقام پہ رکھا اور پھر یہ تمام جو شہکار ہیں ان کو اکٹھا کر کے انسان بنایا انسان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ہمیں یہی سمجھنا ہے اس سارے سفر میں ایکسپلور کرنا ہے جیسے اللہ فرماتا ہے اور تمہارے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں تو کیا تم غور نہیں کرتے پھر ایک جگہ فرمایا اور ہم دکھا دیں گے انہیں اپنی نشانیاں ان کے اپنے نفوس میں اور آفاق میں ان پہ غور کرو تو یہ ایک چیدہ چیدہ میں نے اور بیو چند چیزوں کا آپ سب کے سامنے پیش کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کے اندر مزید قلب کے حوالے سے کلام بھی کریں گے نفوس کے بارے میں نفس کی ساتھ اقسام کے بارے میں نفس کیا ہے اور نفس کے جو درجے ہیں ہم مارا سے لے کے کاملا تک وہ کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں روح کس طرح طاقتور ہو سکتی ہے ہم روحانیت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور تذکیہ نفس اور تصفیہ قلب کر کے ہم اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اللہ کو کیسے پا سکتے ہیں اس کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں حضوری قلب ہمیں کیسے مل سکتا ہے تو یہ سارا انشاءاللہ ہم اپنی اپیسوڈز کی اندر اس کو ڈسکس کریں گے اور آپ سب کا کسی کا بھی کوئی مل سکتے ہیں لائیو چیٹ ہوتی ہے اس حوالے سے ٹاپک کے حوالے سے آپ کوئیسوڈنگ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں جو مین ٹاپک کے حوالے سے ہو اور کوئی ایڈوانس بھی اپنا کوئیسوڈ پیش کرنا چاہے تو وہ واتس ایپ پر اپنا میسیج کنوے کر سکتا ہے اسے وہ میسیج بتایا جائے گا پھر اس میں انشاءاللہ ہم چند پریکٹیکل میتھڈز کو بھی پڑھیں گے اور ان کو امپلیمنٹ کر کے پریکٹس بھی کریں گے اور پھر محسوس کریں گے ہم اس سفر کو کیا یہ واقعہ تن اس کا کچھ اثر ہے اس کی کچھ اہمیت ہے یہ صرف خیالی یا تصوراتی باتیں نہیں ہیں یہ کل جہان ہے جس طرح ایک ظاہری دنیا ہے اسی طرح ایک باطنی دنیا ہے یہ وہ علم ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر گئے سورہ کحف کے اندر اس کا بیان آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح لکھا ہے اور پھر اس کی شرائط بھی لکھی ہیں کہ وہ حاصل کیسے ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ اس واقعے کو بھی ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ تفصیل کلاس میں تو الگ سے ہوگا یہاں ہم روحانیت کے حوالے سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو کوشش کریں یہ ٹرانسمیشن چونکہ صرف ربزان تک ہے اس کو ہر کوئی کوشش کریں مست جائن کرنے کی اور پوری توجہ سے سننے کی یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر توجہ سے نہ سنی گئی تو یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے انہیں پوری توجہ سے سننے کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ کے لئے نیکسٹ اپیسوڈز کے اندر بہت کچھ بالحصوص اس راہ کے مسافروں کے لئے یا وہ جو اس راہ کا شوق رکھتے ہیں اور اصل میں یہ راہ سب کے لئے ہے کیونکہ یہ اللہ کی راہ ہے اللہ کو پانے کی راہ ہے اللہ کے قرب کی راہ ہے اللہ کی معرفت کی راہ ہے تو اس کو توجہ سے سنے بھی پھر اس پہ ورو فکر کریں روزانہ کی بنیاد پہ پھر اس میں کوئی سوال ہو کوئی بات ہو تو وہ پیش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنا اور جو آئندہ ہم اپیسوڈز میں سنیں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقا